موسیقی کنول کسی جنم میں ہمارا تمہارا ساتھ تھا میں نے سنا ہے پچھلے جنم کی باتیں یاد نہیں رہا کرتی ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ یاد نہ آسکے اس زندگی میں تم نے ایک بار کہا تھا آپ فسٹ ڈوین لیں تو پوری دنیا کے سامنے خیر چھوڑو اس قصے کو بھلا بوجھو تو میری کونسی ڈوین آئی ہوگی صرف فسٹ ڈوین ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی میں میری فسٹ پوزیشن آئی ہے یہ خبر ملی تو میں نے سوچا تم بھی کتنی بدقسمت تھیں مجھے ایسے آدمی سے صرف اتنا کچھ ہی چاہا ہاں یہ چار مہینے بہت کٹھن تھے ان دنوں کی ساری جزیات میں جانا میرے لیے ممکن نہیں صرف یہ جان لو کہ تم کو ذہن سے باہر پھینکنے کی جستجو میں میرے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے ڈونڈنا پڑا تمہارا آخری خط ملنے سے پہلے میں ہر شام تمہیں ایک طویل خط لکھا کرتا تھا میرے پاس ان خطوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے سوچا تھا کبھی ملو گی تو دوں گا میں بھی کتنا سادہ دل تھا پھر ایک دن میں اور پرویز رشید تمہاری تلاش میں مری پہنچے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ تم ضرور مفلسی میں زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤ گی ہم پورا دن تمہیں ڈونڈتے پھرے تھکھار کر مال کے کونے میں جا بیٹھے بیس پچیس منٹ کی طویل خاموشی کے بعد پرویز نے اچانک مجھ سے پوچھا آج جمرات ہے میں نے جواب دیا ہاں اس نے سر پر ہاتھ مارا منحوس دن کام کیسے بنتا باقی چھے دن میرے لیے برے ثابت ہوئے یوں ہم نے پورا ہفتہ نوست منایا اور بلندیوں سے نیچے اتر آئے جس دن تمہارا خط ملا میں لاہور میں تھا ساتھی مجھے بہلانے کے لیے فلم پر لے گئے وہاں تمہاری سہلی سعیدہ بیٹھی تھی تم اور بھی شدت سے یاد آئیں فلم سے نجات ملی تو قوم نے سنم سینما کے سامنے تکوں کی دکان پر حلہ بول دیا یہی سے میں تمہارے لیے پھولوں کے گجرے خریدہ کرتا تھا پھول بیچنے والا جب آواز لگا تھا میرے سامنے تمہاری کلائی آ جاتی میں نے پاس بیٹھے تارک سلطان سے پوچھا کوئی شخص تیس منٹ میں پینتیس بار یاد آئے تو کیا زندہ رہنا ممکن ہے کہنے لگا شاید نہیں اس شام میں نے زندہ رہنے کے متعلق پہلی بار سنجیدگی سے سوچا تھا پھر ایک دن تمہارا قزن معظم ملا کہنے لگا وہ پوچھ رہی تھی میں نے اس کی کار کے ارد گرد تین چکر لگائے جی بھر کر دیکھ لو معظم وہ ہنس پڑا میں نے بات مکمل کی اسے کہنا میں اس کی امیدوں کے برعکس ابھی تک زندہ ہوں اور میں وہاں سے چل دیا خدا جانے تم تک یہ جواب پہنچا بھی میں ماضی کے سہرہ سے باہر نکلنے کی جد و جہد میں مصروف تھا کہ شاہدہ کے واپس لوٹنے کی خبر ملی یہ جولائی کے وسط کی بات ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کو داخل کرانے آئی تھی میں ہی جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہیں نہ پا کر میں نے کتنی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اس سے گزرے دنوں کی باتیں ہوئیں پھر اس نے بتایا تمہاری منگنی خرم سے ہو چکی ہے تمہاری بڑی بہن نے تھوڑی بہت مخالفت کی لیکن تم نے بڑی ہوشیاری سے سلسلہ سیدھا کر لیا یوں اس اجنبی داستان کا خاتمہ ہوا جس کی ابتداء پورا ایک سال پہلے آج کے دن ہوئی تھی مبارک ہو تم نے اپنے وجود کے ٹکڑے جوڑ لیے چلو تمہیں ایک ہونا تو نصیب ہوا یاد ہے کبھی تم نے ایک لڑکی نبیلہ کا ذکر کیا تھا ایک تنہا شام میں اداس بیٹھا تھا کہ اس سے میری ملاقات ہو گئی اس غریب نے میری بہت مدد کی جب تک لاہور رہا پہروں میرے پاس بیٹھی تمہاری باتیں سنتی رہتی ایک بار مجھے اپنے گھر بھی لے گئی اس کے ابو پروفیسر ہیں یہ سبھی لوگ بہت اچھے تھے ایک دن پوچھنے لگی آپ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی میں نے کہا ہاں اندازہ کر لو اب یہ عالم ہے تو پہلے کیا ہوا ہوگا پھر میں نے اس سے پوچھا تمہیں کمل کی باتیں بری لگتی ہیں کہنے لگی نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے جیسے یہ نام میرے ہی وجود کا کوئی حصہ ہو مگر کاش تم نبیلہ ہوتیں اور تمہارے ڈیڈی ابو ہوتے پھر ایک شام دوستوں کو کچھ بتائے بغیر پنڈی لوٹ آیا یہاں تمہارے مامو کے بیٹے سے سر راہ ملاقات ہو گئی اس نے بتایا تمہارے ڈیڈی نے خرم کا خط پکڑا تھا لیکن اس بات پر کوئی ایسا فساد نہیں ہوا تم خرم سے ملنے پنڈی آتی رہیں اس کی یہاں تبدیلی ہو گئی ہے تمہاری منگنی پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ تم ایک افسر سے فسل کر دوسرے کی زندگی میں داخل ہو گئیں یاد ہے کبھی تم نے کہا تھا میری شادی آپ سے ہوگی ورنہ میں دنیا بھر کے سامنے آپ سے ملتی رہا کروں گی خامند نے روکا تو اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی تم نے اپنے گفت پر یہ عبارت لکھ بھیجی تھی اس کے لیے جسے میں عمر بھر نہ بلا سکوں گی لیکن صرف پندرہ دن بعد تم سب کچھ بھول چکی تھی تم بڑے لوگوں کی بڑی باتیں دات دینا پڑتی ہے میں نے کتابوں میں پڑا تھا کہ عورت اپنی پوری گہرائی سے پیار کرتی ہے اس کا پیار سمندر کی طرح پرسکون اور کائنات کی مانند وسیع ہوتا ہے جبکہ مرد کا پیار ناہموار ریزہ ریزہ اور تند و تیز طوفان کی طرح ابرتا ڈوبتا رہتا ہے اتنی غلط بات جانے کس نے لکھی مجھے دیکھو میں مرد ہوں جب تک تم ساتھ تھیں میرے ذہن میں کوئی عورت انگڑائی نہ لے پائی تم عورت ہو لیکن تمہارے ذہن سے کار اور بنگلہ باہر نہ جا سکا میں اپنی مفلسی کی کباہ اتار سکا نہ تم مرش سے زمین پر آ پائیں میں اپنے اندر کے انسان کو قتل کر سکا نہ تم اسے زندہ قبول کرنے پر تیار ہوئیں میں نے تمہیں زندگی سمجھا اور تم نے دولت کو غلط قصے ہیں کہ محبت ہر دیوار کو گرا دیتی ہے لوگوں کو بتاؤ کہ اس سماج میں محبت کے سوا ہر شئے جائز ہے اور انسان کے سوا ہر چیز مہنگی جب تک بڑائی زندہ ہے انسان مرتا رہے گا ورنہ اس ساری دنیا کی دولت میرے ایک سجدے کی قیمت سے بھی کم تھی لیکن تم نے مجھے میرے سجدوں سمیت کار تلے رون دیا ہم بے بس لوگوں کی زندگی بہت کڑوی ہوتی ہے دکھوں کے زہر سے ہمیں موت نہیں آیا کرتی تم نے مجھے زہر پل آیا ہے نا بھلا یہ بھی کوئی ایسی بات تھی کہ تم شرمندہ ہوتی پھر ہو یہ تمہاری اپنی لاش ہے اسے پہچانو یہ تم ہو تمہارے اندر کا مرہ ہوا انسان ہے جس کی لاش سے تمہیں خوف آتا ہے اسی کی وجہ سے تم راتوں کو کانپ اٹھتی ہو لیکن گھبراو نہیں آہستہ آہستہ آدھی ہو جاؤگی پھر تمہارے معاول میں تو پہلے ہی لاشوں کے امبار لگے ہیں تم نے دیکھا نہیں یہ لاشیں امی ہوتی ہیں خالہ اور نہ ڈیڈی صرف انسان کھاتی ہیں اور جب کچھ نہ ملے تو سامپ کی مانند اپنی اولاد کو بھی نگل جاتی ہیں میں محسوس کر سکتا ہوں کہ آج سے بیس تیس سال بعد تم بھی اسی طرح اپنی اولاد کو کھا جاؤگی تم نے انہی تاریکیوں میں جنم لیا تھا اور انہی پستیوں کی جانب واپس لوٹ گئی ہو تاریکی کچھ اور بڑی لاشوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا یہ لاشیں جلتے سراب ہیں میں نے بہت چاہا کہ تم ان سے باہر آ سکو لاشوں کی بستی چھوڑ دو لیکن تمہیں بچا نہ سکا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے چلو چھوڑو اس قصے کو تمہیں ایک نئی بات سناؤں تین چار دن کی بات ہے میں اپنے ایک دوست کو فون کرنے صدر والے پبلک آفس میں گیا تھوڑی دیر بعد ایک تیز جسم والی برکہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی اس نے فون کا ڈائل گمانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو میں چونک اٹھا بلکل تمہارے والے ہاتھ تھے اس نے کئی بار نمبر ملایا اور پھر خاصی پریشان حالت میں ایک جانب بیٹھ گئی لمع بھر کے لیے میں نے سوچا یہ خاتون ایسے ہاتھوں سے چائے کا صرف ایک کب بنا دے تو کتنا بڑا موجزہ ہو اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے آخری بار نمبر ملایا لیکن پھر جیسے مایوس سی ہو کر باہر جانے کے لیے مڑی اس نے دو تین قدم لیے اور پھر کچھ سوچ کر رک گئی آخر وہ میری جانب آئی اور پوچھنے لگی آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا میں نے حیرت اور کہیں دور اندر چھپی مسررت کے ملے جلے انداز میں جواب دیا جی ہاں کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں ممکن ہو تو میری کچھ مدد کیجئے میں نے مختصرا جواب دیا فرمائیے وہ قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی اور حال میں بیٹھے سارے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے اس نے سرگوشی کی دیکھئے میں لاہور سے آئی ہوں میری چھوٹی بہن نیو کیمپس میں پڑتی ہے میں نے آپ کو بہت دفعہ وہاں دیکھا ہے آپ کا نام راجہ صاحب ہے نا اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولتی چلی گئی بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی اور نوکر دونوں کو پولیس نے آوارا گردی میں گرفتار کر لیا ہے یہاں کا ایک پولیس انسپیکٹر ہمارا واقف ہے وہ فون پر نہیں ملا آپ انہیں چھوڑا دیجئے میں کوئی جواب دیئے بغیر اٹھا اور متعلقہ تھانے میں فون کیا اتفاق سے تھانے دار واقف نکل آیا میں نے کہا لگتا ہے جیسے دال پیاز کی طرح مجرموں کی بھی کوئی قلت پیدا ہو گئی ہے میری ایک کلاس فیلو کے بھائی لاہور سے سیر کے لیے آئے تھے آپ نے انہیں نوکر سمیت اندر کر دیا اس نے نام پوچھا نام بتائیے ابھی پتہ لگا لیتے ہیں میں نے فون پر ہاتھ رکھا اور پاس کھڑی خاتون سے کہا ان کے نام وہ آہستہ سے بولی ایک کا منیر اور دوسرے کا مکھن میں نے فون پر یہی نام دورا دیئے تھانے دار زور سے ہس پڑا راجہ صاحب کمال کرتے ہیں کسی نے آپ سے مزاق کیا ہوگا میں نے ذرا سا حیران ہو کر کہا نہیں جی ان کی باجی یہیں کھڑی ہیں تھانے دار نے پوچھا ان کا نام فرزانہ تو نہیں میں نے الجے ہوئے ذہن کے ساتھ جواب دیا یہ تو مجھے معلوم نہیں تھانے دار نے کہا مجھ سے سنیے وہ لاہور کی ایک تواف ہے اس کا نام فرزانہ ہے یہ دونوں آدمی اسی کے ہیں میں نے عورت کی جانب غور سے دیکھا جو میری موجودہ ذہنی کش مکش سے بے خبر اس انتظار میں لگی تھی کہ میں اسے کب خوش خبری سناتا ہو میں نے ذرا بر توقف کیا اور پھر تھانے دار سے کہا دیکھئے آپ انہیں چھوڑ دیجئے تو مجھ پر احسان ہوگا ورنہ پرچہ کار دیجئے تا کہ ان کی زمانت کا کوئی بندبست ہو سکے آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو کسی سمگلر کو پکڑیے کسی جاگردار کو اندر کیجئے کسی سرمایہ کار کی خال کھینچئے میں نے گبشپ لگاتے ہوئے کہا ویسے میں آج کل تعلیم سے فارغ ہو چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو بے رزگاری کا یہ زمانہ اندر گزارنے کو تیار ہوں تھانے دار بہت معقول قسم کا آدمی تھا اس نے آدمی چھوڑ دینے کا وعدہ کیا میں نے فون رکھا اور اس سے کہا خاتون آپ جائیے آپ کے آدمی آ جائیں گے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی نہیں آپ میرے ساتھ چلیں چائے کا ایک کپ پی کر واپس آ جائیے گا میں اب اس کے احسان مند ہاتھوں سے چائے پینے کے لیے تیار نہ تھا دیکھئے مجھے فون کا انتظار ہے اس نے پورے اتمنان سے کہا میں اتنی دیر رک جاؤں گی فون سے رہائی ملی تو میں نے دوبارہ اس سے معذرت چاہی لیکن اس نے ایک نہ سنی نہیں آپ کو چلنا ہوگا ہم ٹیکسی پر بیٹھے اور ایک اول درجے کے ہوتل میں پہنچے میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک خوبصورت سے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے تمہارے والے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی میں نے لمحہ بھر کے لیے خود کو ماضی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا لیکن فوراں ہی سنبھل گیا اس نے پندرہ منٹ کی خاموشی سے جیسے اکتا کر کہا میں تواف ہوں میں نے کہا ہاں جانتا ہوں پوچھنے لگی آپ نے تعلیم مکمل کر لی میں نے اسی انداز میں جواب دیا جی بس یوں ہی سمجھ لیجئے خاصی سمجھدار اور پڑی لکھی عورت لگتی تھی اس نے دوبارہ خاموشی کو رونتے ہوئے کہا نیو کیمپس میں آپ کے ساتھ ایک سمارٹ سے لڑکی ہوا کرتی تھی میں نے کہا ہاں کبھی ہوا کرتی تھی اب صرف ماضی کی ایک یاد ہے رشتہ تو اس نے کسی اور سے جوڑ لیا پھر تمہارے متعلق بہت سی باتیں ہوئیں میں نے موضوع بدلنے کے لیے اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہنے لگی میری کوئی بہن نہیں یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے اجاز نام ہے میں اسی کے ساتھ شام کے وقت کیمپس والی سڑک پر آیا کرتی تھی وہ سڑک ذرا ویران سی ہے نا ہم گاہکوں کے ساتھ اکثر اسی طرف جایا کرتے ہیں اجاز نے آپ کا نام بتایا تھا ہم کار پر ہوتے تھے اسی لیے آپ نے نہ پہچانا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ باتروم میں چلی گئی میں نے تیسری پیالی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے سوچا وہ باہر آئے تو اجازت لوں میں نے یوں ہی اخبار اٹھایا اور وزیروں کی تصویریں دیکھنے لگا وہ باہر آئی تو انڈرویر اور انگیا کے سوا اس کے جسم پر کوئی غلاف نہ تھا تمہیں یاد ہے نا میں ایسے مناظر پر بھڑکا نہیں کرتا لیکن اس لمحے میں نے خود کو ذرا سا ہلتے پایا ذہن نے کلانچ بھری لوگ بھی کتنے ظالم ہیں جو اتنے خوبصورت اور پرکشش جسم کو نوچتے ہوں گے اس نے انڈرویر کرسی پر پھینکتے ہوئے کہا آج آئیے میں نے تین چار قدم لیے اور اس کے قریب پہنچ گیا نہیں میں بہت عجیب آدمی ہوں میں انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا میں اجنبی ہوں بلکل اور طرح کا انسان خاتون حیران سی ہو گئی آپ نے میری بہت مدد کی ہے میں اس کا معافظہ دینا چاہتی ہوں میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میں آپ کے ہاتھ سے چائے کا صرف ایک کب پینا چاہتا تھا آپ نے تین پلا دیئے اس سے اچھا معافظہ اور کیا ہوگا میرے لیے آپ کا جسم بہت مقدس ہے میں اسے ناپاک نہیں کر سکتا عورت اٹھ کر بیٹھ گئی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ میں تو بہت گناہگار ہوں تواف ہونا میں اس کی سادگی پر مسکرا دیا اس دنیا میں ایسی شریف عورتیں بھی ہیں جو کار افسری اور دولت کے لیے دوسروں کو زبا کر دیتی ہیں روپے تو سبھی عورتیں لیتی ہیں اگر آپ صرف اسی وجہ سے تواف ہیں تو پھر یہ سبھی مرد اور عورتیں آپ سے زیادہ گناہگار ہیں آپ ان سب سے بہت اچھی ہیں آپ نے یہاں آتے وقت پیار کا دعویٰ نہیں کیا نہ مجھے چھوڑتے وقت تانسو بہائیں گی اور نہ بعد میں مجھے دھوکہ دیں گی آپ جو کچھ ہیں سب کے لیے سب کے سامنے ہیں مجھے آپ کا احترام ہے کہ آپ مجبور ہونے کے باوجود بہت پوتر ہیں میں آپ سے صرف باتیں کر سکتا ہوں ہم دونوں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں آپ کا جسم لٹتا ہے اور میری محنت ہمیں تو ایک دوسرے کی مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ سو چکے ہیں اس نے کسی سے پیار نہیں کیا نہ کسی نے اس سے پھر میں نے اس سے پوچھا آپ پر لوگ روپے کی پرستش کا الزام دیتے ہیں فرض کیجئے کوئی مجھ سے غریب آدمی آپ کے قدم چومیں بہت زیادہ پیار کرے آپ پر کوئی پابندی بھی نہ لگائے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی کہنے لگی اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی وہ سمٹ کر میرے اور قریب آگئی پھر اس نے سادگی سے کہا آپ مجھے تم کہیں نا پلیز میں نے بات جاری رکھی ہاں تو پھر تم بتاؤ نا وہ عورت مجھے کیوں چھوڑ گئی ہاں تو پھر تم بتاؤ نا